بی بی سی اردو کی سیریز ویژن پاکستان کے ساتھ میں ہوں جاوید سوبرو برس اغیر کی آزادی کے ستر برس مقبل ہونے کی مناسبت سے بی بی سی اردو پاکستانی سیاستدانوں سے انٹریویوز کی ایک سیریز کر رہی ہے جس میں ہم ان سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ وہ پاکستان ہے جس کا خواب بانی پاکستان محمد علی جنہ نے دیکھا تھا اور اگر نہیں ہے تو وہ سیاسی رہنما کیا اقتامات کریں گے کہ پاکستان اپنی منزل کو پہنچ سکے آج ہماری اس گفتگو میں شریک ہیں بلو جستان نیشنل پارٹی کے سربراہ اور بلو جستان کے سابق وزیر اعلی جناب اختر مہنگل صاحب اختر صاحب بہت بہت شکریہ کہ اپنے بی بی سی کو وقت دیا سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ جنہ صاحب کے ویژن سے متفق ہیں دیکھیں جنہ صاحب میرا ان سے متفق ہونا نہ ہونا وہ ایک الگ بات ہے لیکن وہ جو جنات صاحب کے مشن سے متفق تھے یا ویژن سے متفق تھے ان کے عامال یا ان کے احکامات کیا واقعی وہ جنات صاحب کے ویژن سے اتفاق کرتے ہیں نہیں کرتے ان ستر سالوں میں اگر دیکھا جائے چاہے وہ حکمران آپ کے الیکٹڈ ہوں یا ان الیکٹڈ جو رہے ہیں یا جن کو کہیں کہ وہ جمہوری طریقوں سے اقتدار پر آئے ہیں یا بندوق کی زور پر اقتدار پر قابض رہے ہیں ان میں سے کسی نے بھی جنات کے اس ویژن کو اپنانے کی کوشش نہیں کی ہر کوئی اقتدار میں آیا ہے انہوں نے ہمیشہ یہی کوشش کیے کہ وہ اپنے دور اقتدار کو کسی طرح کمپلیٹ کرنے کی کوشش کیے اور اسی میں انہوں نے جتنی بھی ان سے ہو سکا ہے اس ویژن کی جو وہ ایک صورت ہے اس کو جو اس شکل کو جو مسخ کرنے کی کوشش کی آپ کی خیال میں کیا ہے جنات کا ویژن وہ کیا چاہتے تھے پاکستان کو بنانا جو انیس سو چالیس کی قرارداد تھی جس میں تمام صوبوں کو مکمل اختیار اور با اختیار مختیاری دی جاتی تھی کیا آج کے اس پاکستان میں وہ خود مختیارے ان کو حاصل ہیں کیا چھوٹی قومیتوں کو یا چھوٹے صوبوں کو جن کو چھوٹے ہی کہا جاتا ہے شاید وہ تعداد میں پاپولیشن میں چھوٹے ہوں لیکن رقبے میں شاید وہ چھوٹے نہ ہوں کیا ان کو ان کی وہ حیثیت دی گئی ہے اگر دی گئی ہوتی تو شاید پاکستان انیس سو ستر میں جو ہے دو ٹکڑوں میں تقسیم نہ ہوتا تو اس کی جنہ صاحب کی ویجن کی جو آپ کہیں کہ اس کی اموات یا اس کی موت سکرات جو ہے جنہ صاحب کے وفات سے ہی شروع ہوگی اور اس کی ڈیٹس جو ہے فائنل ڈیٹس جو ہے اس پاکستان جو ہے وہ بنگلہ دش میں تبدیل ہونے کے بعد ہوگی لیکن آپ کے خیال میں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ چھوٹے صوبوں کو نہیں دیا گیا تو کیا نہیں دیا گیا چھوٹے صوبے گورنمنٹ بھی بناتے ہیں چھوٹے صوبوں میں ترقیاتی فنڈز بھی آتے ہیں چھوٹے صوبوں کی اپنی پولیٹیکل سیاسی قیادت جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بھی بنتی ہے وزیر بھی بنتے ہیں تو کیا نہیں دیا گیا صرف حکومتیں بننا اور حکومتیں بگارنا جو ہے وہ صوبوں کے اختیارات میں آپ اس کو شامل نہیں کر سکتے وہ تو آپ کے پاکستان بننے سے پہلے آپ کی اسمبلیاں تھی سندھ میں حکومتیں تھیں NWFP میں آپ کی اسمبلی کی حکومت تھی آپ کے ڈاکٹر خان کی حکومت تھی نہیں اب کیا نہیں ہے میں یہ جانا چاہ رہا ہوں کہ کیا وہ چیز ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ صوبوں کو نہیں ہے اس وقت جو ملنی چاہیے وہ جو مکمل خودمختیاری ہے صوبہ خودمختیاری ہے اگر وہ دی جاتی جس طرح میں نے کہا کہ پاکستان بنگلہ دیش نہ بنتا اگر صوبہ خودمختیاری دی جاتی تو آج وہ شورش جو اپنے عروج پر پہنچی ہوئے بلوستان میں وہ شاید اس ساتھ تک نہیں پہنچی ہے اٹھارویں ترمیم کے بعد تو بیشتر ادارے اور شعبے وہ بھی صوبوں کو منتقل ہو گئے ہیں ان کو اپنے رسورس پر اپنے ذرائع پر اختیار بھی دیا گیا ہے کیا یہ آپ سمجھتے ہیں کافی نہیں ہے میں اس سے اتفاق نہیں کرتا اٹھارویں ترمیم یہ میں کہہ سکوں گا کہ ہمارے خیرات میں اضافہ کیا گیا ہے ہمیں اختیارات نہیں دیا گیا کیا اختیارے جو چاہتے ہیں اگر اختیارات دی جاتے ہیں تو آج گوادر جو سی پیک جس اس پر بن رہا ہے جس نام پہ وہ اختیار بلوستان کے لوگوں کے پاس وہ بلوستان حکومت کے پاس ہوتا لیکن آج بھی جب سی پیک کے معاہدے ہوتے ہیں اس میں بلوستان کے نمائندگان پاکستان منتخب وزیرالہ اس میں بطور گواہ پیش ہوتے ہیں وہ بطور ایک اس کے مالک کے طور پر یا آنر کے طور پر جو ہے وہ اس پر دسخط نہیں کرتے آپ پاکستان کی ریاست پر یقین رکھتے ہیں تسلیم کرتے ہیں دیکھیں ایک ہے ریاست اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ پاکستان کی ریاست ہے اور کس شکل میں ہے اس کو دیکھنا ہوگا کیا یہ ریاست اسی شکل میں جس کا ویجن کہا جاتا ہے کہ محمد علی جنہ نے ترتیب دیا تھا نہیں وہ نہیں ہے ریاست کس کو کہتا ہے وہ ریاست جس میں آپ کو پینے کا صاف پانی نہ ملے آپ اس کو ریاست کہیں گے ریاست کا نام کیا ہے جہاں پر آپ کو بیسک جو ہے ہیلس فیسلیٹیز نہ ملے آپ کو بجلی نہ ملے آپ کے بچوں کو جو ہے بیتر تعلیم نہ ملے ریاست نام کی صرف ریاست نہیں ہوتی جب تک کہ ریاست وہ ذمہ داری اپنی پوری نہ کرے لیکن آپ جو موجودہ ریاست یا جیاغرافی ہے جیاغرافیہ ہے جو پاکستان کا اس کے یک جہتی پر تو یقین کرتے ہیں باعث سے مجبوری شہستدان بھی مجبور ہیں یہاں پہ وہ صوبے بھی مجبور ہیں جن کو تمام کے تمام کو جو ہے ایک ہی ڈنڈے سے ہانکا جاتا ہے بلوچستان میں جو مسئلہ تحریک چل رہی ہے اس وقت اس کا مطالبہ ہے بلوچستان کو الگ کرنا پاکستان سے اس پر آپ کیا کہتے ہیں کیا پاکستان سے الگ ہونا چاہیے بلوچستان کو یا ساتھ رہنا چاہیے دیکھیں اگر وہ سہولتیں یا وہ اختیارات دیے جاتے جس طرح میں نے پہلے کہا ہے نایس پاکستان الگ ہوتا نہیں بلوچستان میں اس طرح کی تحریکیں چلتی اس کے ذمہ داران نہ صرف وہ جو ملٹنسی کی سیاست کرتے ہیں وہ ہیں لیکن اس کے سب سے بڑے ذمہ دار وہ صاحب اختیار ہیں وہ حکمران ہیں وہ حکومتیں ہیں جنہوں نے ان نوجوانوں کو دکیل کر مایوسی کے اس حد تک پہنچائے ہوئے کہ وہ اب ان کے نزدیک ایل ایڈی کے علاوہ کوئی اور راستہ ہی نہیں ہے ان کے طریقے کار سے شاید لوگ اختلاف کرتے ہوں بہت سے لوگ لیکن ان کا جو ابجیکٹ ہے وہ ہمیں دیکھنا چاہیے گے کہ ان کو اس منزل تک پہنچانے والے کون سے واقعات ہیں حالات ہیں جنہوں نے ان کو اس طرح تک پہنچایا لیکن جو وہاں پر غریب مزدوروں پر حملے ہو رہے ہیں جو صرف دو وقت کی روٹی کمانے کے لیے جاتے ہیں کئی لوگوں کو حال ہی میں قتل کیا گیا ہے وہاں پر جو وہاں پر ترقیاتی منصوبہ پر کام کرتے ہیں وہ کس طرح کی کسی تحریک کو سپورٹ کر سکتی یہ بات کیونکہ جو ان لوگوں کا جو مزدوری کرتے ہیں جو چھوٹے کام کرتے ہیں وہ تو بھلوچستان کے عوام کی حقوق نہیں دبا رہے نہیں میں بالکل ایسے جو بھی واقعات ہوئے ہیں جس میں چاہے مزدور مارا گیا ہے عام شہری مارے گئے ہیں ان کے ہم نے پہلے بھی مضعمت کی وہ قابل مضعمت ہیں اور میں سمجھتا ہوں وہ تحریک جس انداز میں جانی چاہیے تھی وہ بالکل اپنا راستہ بٹک گئے ہیں وہ لوگ جن کو اگر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آزادی کی تحریک آزادی کی تحریک جو ایسے نہیں چلائی جاتی جس میں آپ بے گناہوں کا قتل آمد کر رہے ہیں آپ خود اپنی بے گناہی کی جو ہے صدایں لگا رہے ہیں اور آپ ہی کی اس صداوں کے نیچے جو ہے بے گناہوں کا خون بہا جائے تو پھر آپ کو کون بے گناہ وہ معصوم سمجھے گا مجھے یہ اندازہ ہے کہ بلکستان میں اور پاکستان میں اور جگہوں پہ بھی بہت سارے لوگ کو اس بات پہ سوالات اٹھا رہے ہیں کہ جو یہ سی پیک کے منصوبیں ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے ان کو تشفیش ہے اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس کی سپورٹ کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ سی پیک جو ہے وہ پاکستان کے مستقبل کے لیے ایک بہت ہی ضروری منصوبہ ہے اس کو چلنا چاہیے آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا وہ چیز ہے جو سمجھتے ہیں کہ سی پیک بلکستان کے خلاف ہے دیکھیں بات یہ آتی کہ ہم پاکستان کس کو کہتے ہیں پاکستان چار صوبوں کا نام ہے یا پاکستان صرف ایک صوبے کا نام ہے اس سی پیک کی مد میں جو فنڈز لائے گئے ہیں یا جو انویسمنٹ کی گئی ہے ففٹی سیمن سکس بلین کے قریب مجھے یہ سمجھائے جائے کہ اس چھپن بلین ڈالرز میں سے بلکستان کو کتنی رقم دی گئی ہے صرف ایک بلین ڈالر اور وہ ایک بلین ڈالر بھی کس مد میں خرچ کیے جارہے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں گوادر میں ائرپورٹ انٹرنیشنل ائرپورٹ بنانا 150 میگا وارٹس کے دو پاور پروجیکٹس اور ایک آپ کا ایکسپریس وے 150 میگا وارٹس کے دو پاور پروجیکٹس ہیں وہ گوادر کی عوام کے لیے نہیں وہ صرف پورٹ آپریشنل کے لیے ہیں انٹرنیشنل ائرپورٹ گوادر کے لوگ جو ہیں ایک آپ کی لوکل بس جو گوادر سے طربت تک جاتی ہے اس کے فیر کو وہ افورڈ نہیں کر سکتے تو وہ انٹرنیشنل فلائٹ میں دبائی اور یورپ تو نہیں جا سکتے باقی جو رقم ہے وہ کہاں پہ خرچ کی گئی لیکن اس کے برقس آپ نے پنجاب میں کتنے پروجیکٹ لگائے ہیں اورنج لائن جس کو اسی پیک کیسا ہے اسی پیک کیسا ہے آپ کے چار ون تھاؤزن تری اینڈر ففٹی میگا وارٹس کے پاوروک پروجیکٹ جس کا ایک کا افتدابی کیا گیا ہے لیکن پورا بلوسان جس کی ضرورت جو ہے وہ ہے آپ کی تقریباً سولہ سو میگا وارٹس بجلی لیکن اس کو جو ابھی مل رہی ہے وہ ہے چار سو میگا وارٹس بجلی کی کمی تو پورے ملک میں ہے لیکن کیا آپ کی اس بات سے ایسا لگ رہا ہے کہ اگر سی پیک کو دوبارہ سے پروجیکٹ پر سوچ بیچار کی جائے اور بلوچستان کیلئے زیادہ پروجیکٹس ہوں تو پھر اس پر کوئی اتراز نہیں ہے نہیں ہم چاہتے ہیں کہ تریک کی ہو کوئی بھی بدبخت شخص یا پولیٹیکل ورکر یا پولیٹیکل قیادت ہوگی وہ یہ نہ چاہتی ہو کہ ان کے لوگ ترقی نہ کریں روزگار ہم چاہتے ہیں ترقی ہم چاہتے ہیں لیکن ہمارے نام پہ دوسرے عیش و عیشیاں کریں یہ ہم سے برداشت نہیں ہوگا پاکستان کے عوام مجموعی طور پر کافی غریب ہیں اور وہاں پہ ایک اقتصادی مسائل ہیں لیکن بلوچستان سب سے زیادہ پسمادہ ہے بلوچستان کے جو لیڈرز ہیں جو سردار ہیں ان کی زندگیاں غربت میں نہیں ہیں وہ کافی امیر زندگی گزارتے ہیں تو ان کے جو پیسے ہیں وہ کہاں سے آتے ہیں ان کا ذریعہ آمدن کیا ہے جو غریبوں تک منتقل نہیں ہوتا صرف سرداروں کے پاس ہوتا ہے ایک ہے پورے پاکستان میں بالخصوص بلوچستان میں بھی ایسے لوگ ہوں گے اس میں کوئی شک نہیں جو امیر بھی ہوں گے لیکن بنسبت پاکستان کے شاید بلوچستان کے سردار ان سرمایہ داروں کے مقابلے میں یا ان جاگی داروں کے مقابلے میں یا ان بیروکریٹس یا اسٹیبلشمنٹ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے مقابلے میں شاید اتنے امیر نہ ہو ہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ کئی ایسے بلوچستان کے سردار ہیں جو روز اول سے لے کر آج تک اوکرانوں کے دست شفقت کے نیچے مساء کے طور پر کہیں ان سے کسی ایک کا نام نہیں لگا جو ہر وقت میں ہر دور میں دور اقتدار میں رہیں اور انہوں نے بلوچستان کے لوگوں کا خون چوز کر اور اسٹیبلشمنٹ کو اور مرکزی حکومت کو جو ہے خوش رکھنے کی کوشش کی وہ ان کی نظر میں کبھی نہیں آئیں وہ نہیں آئیں گے لیکن کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ بلوچستان کی پسماندگی اور غربت کا سارا الزام پنجاب اور فوج پہ لگانا یہ ایک آسان راستہ ہے جو وہاں کی پولٹیکل قیادت ہے جو وہاں کے حکمران رہے ہیں ان کو اب مکمل طور پر بری الزمہ تو نہیں قرار دے سکتے ہیں نہیں میں ان کو بری الزمہ تو مکمل قرار نہیں دے سکتا لیکن میں حکمرانوں کو بھی بری الزمہ نہیں قرار دوں گا کیونکہ ان میں اکثریت ان سرداروں کی ہے ان نوابوں کی ہے یا ان وڈیروں کی ہے جو ہمیشہ سے حکمرانوں کے دست راس رہے ہیں انہوں نے ہمیشہ حکمرانی کیے وہ جو حقیقی بلوچستان کی جو پولٹیکل قیادت ہے اس میں سردار بھی رہے ہیں اس میں پولٹیکل ورکر بھی رہے ہیں ان کو الیمنیٹ کیا گیا ہے پولٹیکل الیمنیٹ کیا گیا ہے یا ان کو جو جسمانی طور پر الیمنیٹ کر کے ان کو ایسولیشن کی طرف دکیل آ گیا ہے اس وقت جو بلوچستان کی صورتحال ہے اس میں ملیٹنسی یا تشدد کا بہت زیادہ انصر شامل ہو گیا ہے اور ایک طرح سے جو الہدگی کی تحریک ہے ملیٹنٹ تحریک وہ کافی زور شور سے جاری ہے تو کیا پولٹیکل پارٹیز ارریلیونٹ ہو گئی ہیں ان کی کوئی اب ریلیونس نہیں رہی پولٹیکس میں بلوچستان میں یا آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی ہے نہیں یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ بلکل پولٹیکل پارٹیاں صرف حدثی سے مٹ چکی ہیں ہیں گران لیول پر یا ان کے روٹس ابھی بھی ہیں ہاں اس میں کوئی شک نہیں جو اج کل کا جو نوجوان طبقہ ہے وہ مائیسی کا شکار ہوتا جا رہا ہے وہ نوجوان جو ڈگریان لے کر راتوں میں وہ سڑکوں پر یا وزراؤں کے دروازوں پر یا سیکٹریٹ میں جو دردر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں وہ مایوسی کے اس عالم میں جو ہیں وہ ملٹنسی کی طرف جا رہے ہیں یہ جو آپ نے ابھی ذکر کیا ایکسٹریمزم کا یا فنڈیمنٹلزم کا یا مذہبی انتہا پسندیہ جو فرقہ ورانہ انتہا پسندیہ وہ تشدد ہے تو یہ آپ کے خیال میں کیسے بلوچستان میں اتنے گہرائی میں آ گیا ہے کیونکہ ایک وقت ایسا تھا اور بلوچ اب بھی کہتے ہیں کہ جی وہ بہت ٹولرنٹ ہیں بہت برداشت رکھتے ہیں مذہب کے بارے میں ان کی سوچ تھوڑی سی جو ہے وہ سیکولر بھی ہے تو یہ اتنی بڑی تعداد میں اور اتنے سنگین حیثیت میں جو تشدد ہے اور خاص طور پر فرقہ ورانہ وہ کیسے پیدا ہو گیا بلوچستان میں لیکن خود ہمیں میرے خیال میں یہ کوئی اتنا ریاضی کا مسئلہ نہیں ہے کہ اس کو ہم سمجھ نہ پائیں آج چلو ہم لوگوں نے نوجوانوں نے چار کتابیں پڑی ہوئی ہیں پہلے تو ہم لوگوں نے کتابیں تو نہیں پڑی ہوئی تھیں اس وقت ہم میں ٹولرنس تھی اس وقت ہم سیکولر ذہن کے تھے لیکن چار کتابوں پڑھنے کے بعد جو ہیں ہم بالکل وہ مذہبی انتہا پسندی کی طرف آگئے ہیں یہ بلوچستان کی رسم و رواج میں شامل ہی نہیں تھا یہ امپورٹڈ ہے کیسے امپورٹ ہوئے ہیں دوسرے علاقوں سے اور آپ کے ان اداروں کی طرف سے جو بلوچستان کی نیشنلس مومنٹ کو کو چلنے کی کوئی اس کا کوئی ثبوت ہے یہ تو ایک الزام ہے کہ دوسرے اداروں نے ایکسپورٹ کیا ہے کوئی کس طرح کیا ہے مطلب کوئی تھوڑا سا اس کو واضح کر رہے ہیں آپ بلوچستان میں جا کے گم کے دیکھیں جی وہ ملٹرنس آرگنیزیشن جو آپ کی مذہبی انتہا پسندی پھیلاتے ہیں ان کو کھلے آم چھٹھی ہے وہ گم پھر سکتے ہیں اور باقیادہ ان کے پاس آپ کے اداروں کے کارڈز بھی ہیں ان کے پاس وہ لائسنس جو ہے شوٹ ٹو کل وہ لائسنس ان کو دیئے گئے ہیں وہ ہر جگہ پہ پھیلے ہوئے ہیں بلوچستان میں آپ جائیں شیعہ سنی کے فضازات پھیلانوں میں ان کا بڑا بڑا رول ہے بلوچستان میں آپ ذگری اور نمازیوں کو لڑانے میں ان کا ایک بڑا رول ہے لیکن وہ ماحول جو پیدا کیا گیا اس ماحول کی وجہ سے وہ نیشنلس جو مومنٹ ہے وہ بالکل دب کے رہے جا رہی ہے اور اس کا بینوفیشری الٹیمیٹلی وہ ہوگا جو سٹیٹ یا سٹیٹ سپانسر ہوں گے لیکن پاکستان کے ادارے یہ الزام لگاتے ہیں کہ بلوچستان میں جو تشدد ہے وہ بھارت کی طرف سے کرایا جا رہا ہے اور بھارت اس کو سپورٹ کر رہا ہے آپ کے خیال میں کتنا بھارت انواربنس میں میں بس یہ تیک پولٹیکل ورکر یا ایک بلوچستان نیشنل پارٹی کے پریزنڈ کے حوال سے سننے میں جس طرح آپ نے سنائے ہم نے بھی یہ سنائے اس طرح کا ثبوت ہمارے سامنے نہیں آیا ہے نہیں تو ثبوت تو ان چیزوں کے بھی نہیں ہے کہ ادارے جو ہیں وہ ایکسٹریمزم کو بڑھاوا دے رہے ہیں اس طرح کا سالڈ تھو ثبوت اگر کسی کے پاس ہو تو وہ تو سامنے لا سکتا ہے ہم آپ کو وہ ڈاکومنٹس دکھا سکتے ہیں وہ تصویریں دکھا سکتے ہیں جہاں پہ وہ ملٹنس جو وانٹڈ ہیں وہ آپ کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بغلگیر ہو کے کھڑے ہوئے ہیں آپ کی کیا انڈسٹینڈنگ ہے کہ کیا واقعی بھارت بلوچستان کے معاملے میں مداخلت کر رہا ہے میں یہ نہیں کہ سکتا کہ نہیں کرتا ہو کرتا ہوگا یہ موقع پھر آپ نے دیا ہے ان کو کیونکہ آپ کسی کے معاملات میں مداخلت کریں گے تو ظاہر ہے وہ بھی آپ کے معاملات میں مداخلت کریں کوئی اور آپ کے معاملات میں مداخلت کرتا ہے تو پھر یہ آپ کو بھی حق ہے کہ ان کے معاملات میں مداخلت کریں یہ دونوں طرح سے ہو رہا ہے اس طرح سے بھی ہو رہا ہے اس طرح سے بھی ہو رہا ہے جو نہ ہونا چاہیے اور مہر خان میں آج جو اس خطے میں وہ صرف ہندوستان نہیں اغوانستان میں کیا ہم نے مداخلت نہیں کی کیا مجاہدین ہم نے نہیں پا لے کیا طالبان ہم نے نہیں پا لے کیا طالبان سے جو ان طالبان کو دہشتگرد ہم نے ڈیکلئر نہیں کیا کس کی وجہ سے کیا یہ اسلام کے نام پہ تھا کیا یہ پاکستان کے لیے تھا یا وہ جارج واشنٹن کی تصویر کے ان ڈالروں کے لیے تھا جس کے عوض ہم نے آج اس پاکستان کو جس کا ویجن آپ نے کہا کہ پاکستان ماندلی جنہ نے دیکھا تھا آج تو لگ رہا ہے کہ جارج واشنٹن کی ہنڈرڈ ڈالرز کی اس تصویر پر جو اپنے پورے پاکستان کو بیج ڈالا ہے اگر بھارت جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ شاید مداخلت کر رہا ہو آپ نے بھی سنا ہے ہورسز ماؤت جیسا کہ آپ نے کہا تو کیا پاکستانی ریاست کو پھر حق نہیں پہنچتا کہ اس تحریک کو کچلنے کے لیے اقتامات کرے آپ کیا سمجھتے ہیں دیکھیں اگر میں نے کہا کہ عبارت مداخلت کر رہا ہے لیکن تحریکوں کو کچلنے سے اس طرح سے کچلنے سے جو تحریکیں ختم نہیں ہوتی وہ تحریکیں جو زیادہ دعا بخشتی ہیں آپ ان کے بنیادی مسائل کو کیوں نہیں حل صرف ان اس خطے میں بات صرف کچلنے کے حل ہوگی کچلنے سے حل ہوتی کیا حل ہے حل بتائیں بلوچسانی کیا حل سمجھتے ہیں بیٹھ کے بات کرنی چاہیے کس سے پولٹیکل لوگوں سے لیکن پولٹیکل لوگ تو تحریک نہیں چلا رہے تحریک تو جو ملیٹنٹس چلا رہے ہیں ان سے بیٹھ کے بات کریں ملیٹنٹس سے ملیٹنٹس سے بات کریں کیوں آپ نے آپ سے زیادہ ڈیموکریٹک آپ کو ڈیموکریسی سکھانے والے یونیٹن کیگڈم والے تھے جب آئی آئرے اور آپ کی یوکی گورنمنٹ بیٹھ کر بات کر سکتی ہے وہ مسئلہ جو کئی صدیوں سے چل رہا تھا وہ کچھ چند نشستوں میں بیٹھ کے حل ہو سکتا ہے تو بلستان کا مسئلہ کیوں نہیں حل ہو سکتا ہے پاکستان کے حکام کہتے ہیں کہ وہ بات چیت کر سکتے ہیں لیکن ان گروپوں کے ساتھ جو کم از کم پاکستان کے جو جغرافیہی وحدت ہے اس کو تسلیم کریں لیکن جب آپ کہتے ہیں پاکستان کے حکران آپ کن کو کہتے ہیں پاکستان کے حکران سیاسی اور فوجی قیادت ہیں جو ہے وہ سیاسی قیادت جو ہے نا وہ ہم سے بھی زیادہ بے بس ہے وہ اپنے ان کو وہ اختیارات نہیں کہ وہ سر اپنا کھجا سکے اختیارات کی مالک وہ اسٹیبلشمنٹ ہے اور اسٹیبلشمنٹ میں روز اول سے بلستان کے لوگوں کو جو ہے پاکستان کا حصہ نہیں سمجھا انہوں نے ہر وقت بلستان کو جو ہے اپنی ایک کالونی سمجھا ہے پنجاب کی کالونی سمجھا ہے اس کو جب تک کہ وہ بلستان کو پاکستان کا حصہ نہیں سمجھتے تو وہ شاید اکمرانوں کو راضی کریں اس کے لیے بیٹھنے کے اکمران شاید راضی ہوں لیکن وہ ہر بات کرنے سے پہلے ان کی نگاہیں جو ہے اس چوکٹ پہ ہوتی ہیں کہ ان کی طرف سے کیا اشارہ آتا ہے ہاں آپ کہتے ہیں کہ ہمیں ان سے بات نہیں کرنی جو پاکستان کے وجود کو نہیں مانتے بات کر کے تو دیکھیں ان سے وہ وجود کو ماننے کے لیے تیار پہلے سب سے پہلے کیا آپ ان کے وجود کو مانتے ہیں نہیں مانتے کیا آپ بلستان کو پاکستان کا حصہ مانتے ہیں نہیں مانتے جب آپ بلستان کو بلستان کی ایک صوبے کی حیثیت سے ایک یونٹ کی حیثیت آپ اس کو ایک یونٹ کی ایسیت سے مانیں گے تو بہت سے لوگ آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں گے اصلا ایک یہ تاثر بھی ہے کہ بلوچستان جو ہے وہ صرف بلوچوں کا تو نہیں ہے اس میں تو پشتونوں کی بہت بڑی تعداد ہے اور تقریباً ہو سکتا ہے کہ آدھے آدھے ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ صرف یہ ایک چھوٹے سے علاقے یا تین بسٹکس کا مسئلہ ہے پورے بلوچستان کا مسئلہ نہیں ہے جو پشتون ایریاز ہیں علاقے ہیں وہ تو بہت خوش ہیں پاکستان سے اور اس سیٹ اپ سے اگر پشتون بلوچوں کے ساتھ خوش نہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بلوچوں کی وجہ سے ان پر مسئیبت آ رہی ہیں یا وہ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کے مجموعی حالات کی وجہ سے وہ مشکلات میں درپیش ہیں تو اس کا سیدھا راستہ ہے کہ وہ خیبر پختون شامل ہو سکتے ہیں پاکستان کی ریاست برقرار رہے گی اس کے بارے میں آپ کتنے پر امید ہیں میں سمجھتا ہوں جو خطے میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں اور اسی طرح کی اگر ستر سالہ نائنصافیاں یہاں پر ہوتی رہیں اس کو تو خدا نہیں بچایا ہے اب پتہ نہیں خدا بھی اس کو بچا پائے گا نہ بچائے گا اس کو بچانے کیلئے حکرانوں کو جو ہے کچھ اپنی سوچ میں تبدیلی لانی ہوگی وہ کہتے ہیں عقل کے نحن جو ہیں وہ لانے پڑیں گے پھر اس کو بچا پائے گا جمہوریت کی آپ نے بات کی نام لہا جمہوریت کی آپ نے اس طرح استعمال کی جمہوریت کے بارے پر کیا آپ کی سوچیں جمہوریت کی انڈسٹیننگ کیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں جمہوریت کیا ہوتی ہے جو ہم نے کتابوں پڑھا ہے وہ جمہوریت مجھے پاکستان میں نظر نہیں آ رہی جو جمہوریت ہم نے دوسرے ممالک میں دیکھی ہے وہ جمہوریت یہاں پہ نہیں ہے لیکن آپ چاہتے ہیں پاکستان میں جمہوریت ہو جمہوریت ہو وہ کیسی جمہوریت ہو لیکن وہ جمہوریت ہو جس میں اداروں کی مداخلت میں ہو جس میں الیکٹڈ جو لوگ ہیں وہ عوام کی ووٹ سے کامیاب ہو نہ کہ اسٹیبلشمنٹ کی بولٹ سے کامیاب ہو جو بھی ہم اقتدار میں رہے ہیں ان کا اہم محمد علی جنہ کا ویجن نہیں تھا ان کا اہم صرف اقتدار تھا اور ان کو یہ معلوم ہے کہ اقتدار تک پہنچنے کے لیے ان کو جنہ کا ویجن جو ہے ان کو اقتدار میں نہیں لاسکتا ان کو اقتدار تک پہنچانے کے لیے جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی چاپلوسی اور اسٹیبلشمنٹ کو رام کرنا اور اس کو خوش رکھنا جو ہے ان کو اقتدار تک پہنچا بھی سکتا ہے اور ان کو کوئی اقتدار سے باہر بھی کر سکتا ہے پاکستان کا جو کونسٹویشن ہے آپ نے پڑھا ہوگا تو اس میں آپ کوئی تبدیلیاں کرنا چاہتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ وہ آج کا جو کونسٹویشن ہے وہ وہ ہے جو جنہ صاحب کا ویجن تھا نہیں میں نے یہ کہہ کہ انیس سو چالیس کی قرادات کو اگر آپ سامنے رکھیں اور اس کونسٹویشن میں اس میں جو کئی ایسے تضادات آپ کو ملیں گے تو ان چھوٹی قوموں کے لیے ان کو جن کو آپ اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں ان کی جو محرومی ہیں ان کے خوابے کیلئے کیوں کونسٹویشن نے تبدیلی نہیں جاتے ہیں کیا تبدیل کیا جائے کوئی خاص شک کوئی آرٹیکل کوئی پیرا کیا تبدیل کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے تو جو کونسٹویشن ہے اس پر تو عمل درامت کریں آرٹیکل سکس پر آج زندے کسی نے عمل درامت کیا جی نواز شریف نے کیا نا انہوں نے مقدمہ چلایا جنرل مشرف پہ اچھا اور پھر ریڈ کارپٹ کے ساتھ ان کو واپس بھی بھی دیا یہ مقدمہ اس مقدمے کا انت کیا ہوا بھئی وہ باعزت بھری ہو گیا وہ ادارے جو ان کو سزا دے رہتے وہ عوام کے سامنے جو ہے بے عزت جو ہے رسوا ہوئے یہی کونسٹویشن ہے پہلے اس کونسٹویشن کے ان شکوں پر عمل درامت کریں اور ایک بھی ہے اور بھی ہے کہ جس صوبے سے جو وسائل نکلے جائیں گے مرخان میں وہ ہے کہ وہ وسائل اس صوبے پر پہلے خرچ ہو وہ تو اٹھارویں ترمیم میں بھی آپ لوگوں نے یہی کیا ہے آپ کی سوئی گیس نائنٹین ففٹی ایٹ سے دریافت ہوئی سکسٹی میں جا کے آپ کے ملک کے کونسٹویشن میں پہنچ چکی لیکن آج دن تک اس وقت جب فورٹی سیون پرسنٹ آپ کے ملک کا گیس جو ہے بلوثان پروڈکشن دے رہا تھا اس وقت تک آپ نے نہیں دی اب تو ہم جا کے بیس پرسنٹ پہ بھی نہیں پہنچے ابھی تک بھی ماں سوائے چند زلے ڈسٹرک ہیڈکوارٹر کے آپ کی گیس نہیں پہنچے سندگ کو دیکھیں جہاں پہ کوپر بھی ہے گولڈ بھی ہے سلور بھی ہے وہ آپ ٹنوں کی حساب سے لے جا رہے ہیں بلوثان کو صرف آپ دو پرسنٹس کی روائلٹی دے رہے ہیں ریاست کی اور آئین کی بات ہو رہی ہے تو بہت ساری لوگ پاکستان میں سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو ایک سیکلور ریاست ہونا چاہیے آپ کے خیال میں سیکلورزم کا تصور کیا ہے آپ کے ذہن میں اور کیا واقعی پاکستان کو سیکلور ہونا چاہیے لیکن پاکستان میں یہ کوئی شک نہیں کہ ایک اسلامی ریاست ہے لیکن اس میں مختلف مذہب کے لوگ بھی آباد ہیں اور سیکلورزم کا مطلب یہ ہے کہ تمام مذہب کو ان کے عقیدے کے مطابق ان کو جو ہے آزادی دی جائے یہی ہے نا سیکلورزم کا مین کا تو یہی ہے تو کیوں نہ ہو دنیا میں ہے یہ تو صرف یہ کہنا ہے کہ یہاں پر صرف مسلمانوں کے لیے جگہ ہے باقیوں کے لیے نہیں ہے تو میرے خاند میں یہ اس ویجن کی جو ہے جس کو آپ کہتا ہے محمد علی جنہ کا جو ویجن ہے یہ اس کی جو ہے نفی ہے یہ بتائیں کہ کرپشن بلوچستان میں کافی حد تک ہے اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو وہاں کی ڈیویلپمنٹ فنڈز ہوتے ہیں وہ بھی پوری طورہ یوز نہیں ہو پاتے اور پاکستان کا شاید واحد صوبہ ہو جہاں کبھی کبھی سرپلس بجٹ ہوتا ہے کیونکہ وہ رقم وہاں پہ خرچ نہیں ہو پاتی کیونکہ اتنے ٹھیکے دار نہیں ملتے اتنے کرپشن کے کٹس نہیں ملتے تو کتنا سیریس ہے کرپشن کا معاملہ بلوچستان میں آپ کے خیال میں کوئی شک نہیں جی پچھلے عدوار سے جو ہم دیکھ رہے ہیں کرپشن کے جو سکینڈلز سامنے آئے ہیں بلوچستان کی آبادی کے مقابلے میں بلوچستان کے جو وسائل جو اس کو فیدل سے ملتے ہیں اس کے مقابلے میں تو کافی زیادہ ہیں اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ پاکستان میں پوری کرپشن نہیں ہے اور صرف بلوچستان میں ہو رہی ہے ان کا انداز کرپشن کا اپنا ہے بلوچستان کے جو لوگ مختلف ہے کرپشن تھوڑا مختلف ہے وہ ماشاءاللہ ایکسپرٹ ہیں وہ کھانے کے طریقے جانتے ہیں ہمارے بلوچستان والے جو ہیں نئے نئے آئے مارکیٹ میں وہ کھانے کے طریقے ابھی تک نہیں جانتے اور ان کرپشن کی جو ذمہ داران ہیں کاش کہ ان کو بھی یہی سزائیں ملتی جو آپ ملٹنز کو دیتے ہیں کیا کاش اسی طرح کی کچھ مسخ شدہ لاشیں ان کرپشن کے ٹھیکداروں کی بھی ملتی پورے پاکستان میں تو شاید اس ملک سے بھی بلوچستان سے بھی کرپشن ختم ہوتے ہیں آپ اگر وزیراعظم بن جائیں پاکستان کے یا وزیراعظم ہوں صوبے کے کیا کریں گے صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے اور اس ملک کو اس جانب لے جانے کے لیے جو محمد علی جنہ صاحب چاہتے تھے کوئی بھی شخص ہم تو ایک چھوٹے صوبے سے ہیں وہ ہماری ایک چھوٹی سی پارٹی ہے نہیں آپ تصور کریں کہ ہم وزیراعظم ہے پاکستان کے کیا کریں گے میں تو اس کو ایک بدوائی سمجھوں گا پاکستان کا وزیراعظم بننا جو ہے اس وقت ایک بدوائی سے کم نہیں ایک پولٹیکل ورکر کے ایک سہوکار ایک سرمایہ دار ایک بینک بیلنس بنانے والے کے لیے تو یہ ایک بڑی خوشخبری ہوگی نہیں آپ چیزوں کو ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں تو میں ایک ہپاثیٹیکل بات پوچھوں ٹھیک کرنے کے لیے جب تک کہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنا وہ ڈرٹی رول ختم نہیں کیا تب تک میں کیا کوئی اس طرح کی جو پولٹیکل بڑی پارٹی ہیں تو آپ اگر وزیراعظم ہوں گے تو آپ کے اختیار میں بھی نہیں ہوگا اسٹیبلشمنٹ کا وہ رول میں وزیراعظم بنام میرے والد بھی وزیراعظم بنے تھے کیوں ہم لوگوں نے جو ہے اپنی مدد پوری نہ کر سکے اس کے سب سے بڑی وجہ وہی ہے نا کہ ہم ان کے اشاروں پر نہیں چلنا چاہتے تھے آپ پور امید نہیں ہیں پاکستان میں چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے امید کا دامن جو ہے نہیں چھوڑنا چاہیے لیکن کچھ حقائقیں ان کو بھی ہمیں دیکھنا ہوگا صرف امید پر ہمیں جینا نہیں چاہیے حقیقت پسند بھی ہمیں ہونا چاہیے ہوگا ای کانٹ سی اینی لائٹ اینڈ اوہ دی ٹنل مجھے صرف تاریکی دیکھ رہی ہے ایسی گھٹ اندیرہ دیکھ رہا ہے جہاں سے روشنی کہ مجھے کوئی نظری نہیں آرہی اور وہ ویجن جو دیکھا گیا تھا وہ میرے خلال میں اسی اندیرے میں کہیں گم ہو گیا ہے اس کے لیے ایک بڑی تبدیلی کی ضرورت ہے ایک ریولیشن کے لیے اور وہ انقلاب جو ہے مجھے انقلاب لانے والی ایک قیادت ہوتی ہے مجھے پاکستان میں ابھی تک کو قیادت نظر نہیں آرہی جو ایسا انقلاب لائیں جہاں سے ان لوگوں کو مایوسی کے اس اندیرے سے نکالا جائے اختر مینگل صاحب بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ تینکی